بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے یہ میرے سامنے ایک بس جا رہی ہے جس کی بیک سیڈ پر آپ کو سابقا لکھا وہ نظر آ رہا ہوگا یہ سعودی حکومت کی طرف سے ایک بڑا بڑا ہی اچھا اور بہت خوبصورت انیشیٹیو ہے عوام کے لیے عوام کو سعودی حکومت نے بس سروس پروائیڈ کی ہوئی ہے جس کے جو کرائیں ہیں وہ بلکل مناسب ہیں اور یہ جو بس سروس ہے کہ پورے سعودی عربیہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے چلائی جاتی ہے اور اس بس کی جو سپیڈ ہے وہ معقول سپیڈ رہتی ہے یعنی نارمل اسی سے اوپر اس کو الاؤ نہیں ڈرائیور کو اس کو ڈرائیو کرنے کا اگر ڈرائیور اس طرح کی غلطی کرے گا تو سعودی حکومت اس کی سیلری میں سے پیسے کاٹے گی یعنی اس کے اوپر فائن چارج ہوگا اور دوسرے نمبر پہ اس بس کے اوپر جو ہیں حادثات جو ہیں بہت ہی کم سننے میں آئے ہیں آج تک اس بس کے اوپر قرائوں کا جو اطلاق ہے وہ حکومت خود کرتی ہے اور حکومت اسی وقت قرائوں میں کمی یا زیادتی کرتی ہے جب بہت زیادہ تیل کے پرائزز عالمی مارکیٹ میں اوپر جاتے ہیں ادروائز ان کے قرائوں میں کبھی بھی زیادتی نظر نہیں آئی کہ اوام کی اوپر یہ بوجھ ڈال رہے ہیں بلا وجہ کا کیونکہ سعودی حکومت اپنی اوام کے ساتھ بہت زیادہ سنسیر ہے وہ اپنی اوام کو بہت زیادہ چیزوں میں سہولتیں دیتے ہیں آئے روز پاکستان میں مسافر بسوں کے حادثات سننے کو ملتے ہیں کہ فلان جگہ ایک بس ٹکرا گئی فلان جگہ ایک بس کھائی میں گر گئی اتنے لوگ شہید ہو گئے اتنے لوگ خالق حقیقی سے جا ملے اس کی بڑی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے بڑی وجہ ہے حکومت کی سرپرستی نہ ہونا اگر حکومت یہ ساری چیزوں کو دیکھے تو اوام کی جان و مال کی حفاظت ممکن بنائی جا سکتی ہے آج صبح پنڈی بھٹیاں کے قریب موٹر وے پر ایک خوفناک حادثہ ہوا جس کے نتیجے میں بیس قیمتی جانے اللہ کو پیاری ہو گئیں اور ساتھ کے قریب لوگ زخمی ہوئے یہ بس جو ہے کراچی سے اسلام آباد جا رہی تھی کہ ڈیزل سے لوڑ ایک وین کے ساتھ ٹکرائی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسافر بس کو آگ لگ گئی مسافروں کو بس سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ بچارے جل کر جھلس کر ان کی موت ہو گئی اس طرح کے حادثات کو روکا جا سکتا ہے اگر حکومت اپنا عمل دخل کرے حکومت اگر ان لوگوں کو جو ٹرانسپورٹ مافیاز ہے ان کی گردن کو پکڑے ان کے اوپر بھاری بھرکم فائن ان کے اوپر ایمپلیمنٹ ہو تب یہ لوگ صدر سکتے ہیں اگر آپ نارمل سپیڈ سے سفر کریں گے گاڑی کو ڈرائیو کریں گے تو کبھی امکان ہے کہ آپ حادثات سے محفوظ رہیں گے اور دوسروں کو بھی رکھیں گے لیکن دیکھنے میں آیا ہے یہ لوگ اپنے ٹائم بچانے کے لیے جلدی پہنچ دینے کے لیے یہ لوگ اوور سپیڈ کرتے ہیں ڈرائیور حضرات اور جس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بچارے مسافر مارے جاتے ہیں خود ڈرائیور حضرات بھی چلے جاتے ہیں دنیا سے لیکن اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ حکومت کا اس ان معاملات میں انوال ہونا نہیں ہے اگر حکومت اپنی انوالمنٹ رکھے اس طرح کے معاملات میں تو بہت ممکن ہے کہ قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے اور جیسے ہی ہمارے ہر تیل کی قیمتیں پانچ دوسر پر اوپر جاتی ہیں تو یہ جو ٹرانسپورٹ مافیا ہے یہ عوام کی جیبوں سے ہزاروں کی تعداد سے پیسے نکلواتے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر اور اگر حکومتیں جو ہمارے حکمران ہیں اس طرح کے انیشیٹیو لیں جس طرح کے سعودی حکومت کر رہی ہے تو عوام کو سہولتیں بھی دے سکتے ہیں عوام کے مال کی جان کی دونوں کی حفاظت کر سکتے ہیں